موسیقی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے فکر و خبر کی قصوصی پروگرام سچی بات میں ناظرین ہندوستان جب سات سمندر پار سے آئے لٹیروں کی غلامی میں رفتہ رفتہ جا رہا تھا اور مختلف ریاستوں اور علاقوں کے نواب و حکمران خواب قرگوش میں مستے احمقوں کی جنت میں خوش تھے آپسی دشمنیوں اور سازشوں میں لگے ہوئے تھے اور کسی ایک بھی حکمران کی فراسد اور درندیشی نے ہندوستان کے عوام کی مستقبل میں زلط اور غلامی ہلاکت و بربادی اور فرنگی فتنوں کی شدید گرفت کو محسوس تک نہیں کیا تھا ایسے تشویشناک اور نازکترین دور میں اپنی خدادات فراست ایمانی سے ہندوستان کے مستقبل کو کھلی کتاب کی طرح اگر کسی نے دیکھ لیا تھا تو وہ صرف شہر محسور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ لہتے ہیں ناظرین دیکھا جائے تو ہندوستان کے نقشے میں ریاست محسور ایک چھوٹی ریاست تھی مگر اسی چھوٹی اور کم عمری ریاست کی حاکم ٹیپو نے اپنی جذبے اور جرعہ سے ایسی تاریخ درج کی جو تا قیامت سنیر حروف سے لکھی جائے گی اور تاریخ عالم شاہد ہے کہ جریوع العظم سلطان کی کوئی مثال یا نظیر پیش کر سکے یہ تاریخ اسلام کا وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے جس پر عالم اسلام تا قیامت نازر رہے گا حیدر علی کی وفات کے بعد جس وقت حکومت سلطان ٹیپو کے ہاتھ آئی اس وقت ملت اسلامیہ کا شیرازہ منتشر ہو چکا تھا ایسے ناگفتہ بھی اور خراب حالات میں آپ نے سبوں کو جوننے کی کوشش کی اتحاد کی جانب قدم بڑھایا اور سب کے مشترکہ دشمن انگریزوں کو اس ملک سے بے دخل کرنے کے لیے آخری سانس تک کوشش کرتے رہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرنگی گورے جان چکے تھے کہ ٹیپو اگر اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انگریزوں کا ہندوستان پر قبضہ ناممکن ہو جاتا ہے جس پر کئی انگریز حکمرانوں کے خطوط دستاویزات میں موجود ہے کتب خانوں اور لائبریریوں میں موجود صفحات میں محفوظ ہے گورنر جنرل کون والیس نے مدراز کے گورنر کو اپنے خط میں لکھا تھا کہ اس ملک میں اپنی عزت اور وجود کو قائم رکھنے کے لیے سلطان کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے مٹا دینا ہے اس کے لیے یہ اچھا موقع ہے کیونکہ ہندوستان کی دوسری طاقتیں ہماری امداد کر رہی ہے اگر ٹیپو کو اس طرح چھوڑ دیا جائے تو ہمیں ہندوستان کو خیر آباد کہنا پڑے گا سلطان ٹیپو نے ملک کی حفاظت کے لیے ہندوستان کے تمام حکمرانوں کو توجہ دلاتے رہے جن میں نظام میں حیدرباد، راجپوت، سکھ، خابل ذکر ہیں لیکن سب انگریز کی بچھائی ہوئی سازشوں اور اس کے فریب میں آ کر اس کے حلیب بن کر سلطان کے خلاف سازشوں میں مصروف رہے اس کے باوجود ٹیپو اپنی جنگی مہارت سے انگریزوں کی جنگی چالوں کو مات دے رہے تھے اور صورتحال یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ انگریز اس ملک سے بھاگ جاتے لیکن دوسری ریاستے ساتھ تو کیا دیتے خود سلطان کو ختم کرنے کے دیر پے ہو گئے محصور کی تیسری جنگ میں اکیلے سلطان کا مقابلہ انگریزوں، مراتھوں، دکن کے نظام اور نواب ارکار سے تھا مزید ظلم پر ظلم اور ستم بالائے ستم یہ کہ خود سلطانت کے منافقوں نے درے پردہ غداری کر کے انگریزوں کے حوصلوں کو پھر سے مضبوط کر دیا چنانچہ انگریزوں نے نئے سرے سے نظام دکن اور مراتھوں کو ساتھ لے کر نیا پروگرام تائے کیا ان آسٹین کے ساپوں میں سب سے بڑا غدار سلطان کا قریبی پورنیا تھا گاندی جی اپنے اقبار انڈیا میں سلطان کے مندر پر نوازشات کی زمن میں لکھتے ہیں کہ از عظیم المرتبہ سلطان کا وزیر عظم ایک ہندو تھا جو نہایت شرم سے کہنا پڑتا ہے کہ اس فدائی آزادی کو دغا دے کر دشمنوں کے ساتھ ہو گیا اس کے علاوہ میر صادق، میر غلام علی بدر الزمہ خان، میر قمر الدین وغیرہم او تھے جو سادشوں میں آل ایک کار بن کر سلطنت خدادات کی تباہی کا باعث بنے موسیقی 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 لیلہ بھی ہم نشیہ کو تو مہ مل نہ کر قبول تو رہنا ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلہ بھی ہم نشیہ کو تو اے جو اے آب بڑھ کے ہو دریائے تم دو تیز اے جو اے آب بڑھ کے ہو دریائے تم دو تیز ساہل تجھے عطا ہو تو ساہل نہ کر قبول ساہل تجھے عطا ہو تو ساہل نہ کر قبول لیلاں بھی ہم نشیبوں تو مہ مل نہ کر قبول تو رہنا ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول کھویا نجا سننک دے کائنا تمہیں کھویا نجا سننک دے کائنا تمہیں محفل گداز گرمیے محفل نہ کر قبول محفل گداز گرمیے محفل نہ کر قبول صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول ناظرین چونتی جنگ میں جب سلطان بری طرح دشمنوں کے نرغے میں پھز گئے تو ایک خادم نے آ کر ارز کیا کہ حضور اپنی جان بچانے کے لیے خود کو انگریزوں کے حوالے کر دے تو اچھا ہوگا یہ سن کر ٹیپو جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے بلاخر امت اسلامیہ کا یہ مخلص قادم برسغیر کا حکمرہ اور پاسبا پانچ مئن سترہ سو ننیانے وے کو اپنو ہی کی غداری کے باعث انگریزوں سے دست بدست مردانہ وار لڑتے ہوئے شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے اور انگریز جنرل ہاریز کو کہنا پڑا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے دل کے پپول جل اٹھے سینے کے داغ سے دل کے پپول جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اور ننگے وطن میر صادق کا انجام یہ ہوا کہ سلطان ہی کے ایک فوجی نے اس کا کام تمام کر دیا چار دن تک اس کی لاش گلنے سننے کے بعد قلعے کے دروازے پر بغیر کفن کے دفن کر دی گئے اور لوگ خزدن اس کی خبر پر تھوک کر پرانی جوتیاں ڈال لے لگے اس لیے کہ ملت کے غداروں کو تاریخ کبھی معاف نہیں کر دی کاش کہ کوئی ان کے عبرتناک انجام سے سبق سیکھے ناظرین اس سے بڑھ کر جھوڑ اور ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ سلطان کو ایک متعصف اور ہندو دشمن بنا کر پیش کیا جائے حالانکہ حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے اس سلسلے میں دلائق تو بہت موجود ہے لیکن حقیقت پسندوں کے سامنے حق کی وضاحت کے لیے چند شواہیت ہی کافی ہے اصل میں غلط فہمیاں تو انگریزوں نے اپنی سیاسی مفادات اور مسلمانوں پر بدنما داغ لگانے کے لیے جھوٹی اور منگھڑٹ باتیں لکھ کر پہلائی ان کے جھوٹ کے اندازے کے لیے صرف یہی مثال کافی ہے کہ ایک انگریز معارضخ نے لکھا کہ ٹیپو سلطان نے صرف کورک شہر میں ستر ہزار لوگوں کو قبول اسلام پر مجبور کیا تھا حالانکہ ٹیپو کے زمانے میں وہاں کی آبادی صرف پچیس سے تیز ہزار کی تھی جس میں کئی ہزار مسلمان اور عیسائی تھے مندروں کی حفاظت کا یہ عالم تھا کہ ڈنڈیگل تعلقے پر حملہ کرتے وقت ٹیپو نے اس کے پچھلے حصے سے گولہ باری کروائی جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ راجہ کا مندر حملوں کی زد میں نہ آنے پائے ملے بار کے حصے پر قبضے کے دوران وہاں کے ایک مندر کو جلانے کی کوشش کرنے والے کچھ مسلمان سپاہیوں کو سلطان نے سزائیں دلوائی کانجی ورم کے مندر کی تکمیل کے لیے دس ہزار روپی انعیت کیے سترہ سے کانوے میں جب مرہٹو نے ایک مندر پر حملہ کیا تو ایک خط کے ذریعے اس قدر احترام کے ساتھ سوامی کو تسلی دی کہ اپنے نام پر ان کے نام کو مقدم کیا اور ان کو اشرفیوں کے ساتھ نوازہ سلطان نے اپنے دور میں ہندووں کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا پورنیا پندیت وزیراعظم تھا تو کرشنہ راو خزانچی تھا ذاتی منشی اور معتمد خاص لالا محتاب راہ ایک برہمن تھا میسور کی فوج کا اعلیٰ افسر ہاری سنگھ تھا کور کی فوج کا افسر اعلیٰ بھی ایک برہمن تھا تاریخ میں یہ بات بھی ثابت ہے کہ سلطان شرنگری کلور جیسے سیکڑوں مندروں اور اہم مٹھوں کو امداد بیش دیتے بلکہ وہ مندروں کی سرپرستی بھی کرتے تھے مذہبی پروگراموں کے انعقاد پر حفظہ افضائی بھی کرتے تاکہ ہماری مذہبی رواداری باقی ہو اور انگریزی ثقافت اس پر حاوی ہونے نہ پائے اس طرح کے دسیو تاریخی حقائق کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب محب الحسن اپنی کتاب ہسٹری آف ٹیپو سلطان میں لکھتے ہیں کہ انیس سو سولہ میں میسور کے محکمہ آسار قدیمہ کے ڈائریکٹر راو بہادر کو شرنگری مندر میں ٹیپو کے خطوط کا ایک مجموعہ ہاتھ لگا جو ہندووں کے تئی ٹیپو کی مذہبی رواداری کے سیکڑوں واقعات کی دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے اور جہاں ان کے ساتھ سختگیری کا معاملہ کیا ہے تو وہ صرف جرم کی پاداش میں تھا جس میں مسلمان اور ہندووں کے درمیان کوئی امتیاز ہی نہیں برتا گیا ناظرین سلطان ٹیپو شروع عمر سے ہی بہادر خوصلہ مند بہترین شہ سوار اور اعلیٰ درجہ کی زیانت کے حامل تھے مزید اس کے ساتھ حکمت عملی اور درندیشی کے خصوصیات نے ان کی شخصیت میں چار چان لگا دیئے تھے وہ ایک نیک طبیعت سچے مخلص اور مہربان بادشاہ تھے جو محلوں کی بجائے میدانوں میں زیادہ نظر آتے تھے شیر کا شکار انہیں زیادہ محبوب تھا انہوں نے خود شیر پال رکھے تھے ناظرین سلطان ٹیپو کا یہ مختصر دور حکومت جنگ و جدل انتظام و انصرام اور متعدد اصلاحی و تعمری کاموں میں گزرا لیکن اس کے باوجود جو وقت انہیں ملا اس سے انہوں نے پھرپور فائدہ اٹھایا ٹیپو کو ورسے میں جنگیں سازیشے مسائل داقلی دباؤ اور انگریزوں کا بیجا ظلم و تشدد ملا تھا جسے ان کی اعلی صلاحیتوں نے کم عرصے میں نمٹا دیا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے امور سیاست و ریاست میں بے شمار تعمیری اور اصلاحی کام کی سنتی، تعمیراتی، معاشرتی، ذرعی، سماجی اور سیاسی شعبوں میں بھی اپنی ریاست کو خودکفیل بنا دیا فوجی انتظام و استحکام پر پھرپور توجہ دی فوج کو منظم کیا اس کے قوانین اور ذابطے تیع کیے اسلحہ سازی کے کارخانے قائم کیے راکٹ کو سب سے پہلے متعارف کروایا بہریہ کے قیام پر زور دیتے ہوئے نئے بہری اڈے قائم کیے بہری جہازوں کی تیاری کے مراکز قائم کیے فرانس، عرب ممالک، افغانستان، ایران اور ترکی سے رابطے قائم کیے قانون کی بالا دستی اور نظام کا احترام کرتے ہوئے اس پر سختی سے عمل بھی کروایا جس سے ریایہ کو چین و سکون اور ریاست کے استحکام میں مدد ملے اسی لئے سلطنت قدادات نے سنات و حرفت اور دیگر فنون میں جو ترقی کی وہ میسور کو دوبارہ حاصل نہ ہو سکی کیپٹن لائل اپنے سفرنامی میں لکھتا ہے کہ جب ہم اس ٹیپو کے ملک میں داقل ہوئے تو دیکھا کہ سنات و حرفت میں ترقی کی وجہ سے نئے نئے شہر آباد ہوئے اور ہوتے چلے جا رہے ہیں ریایہ اپنے کاموں میں مصروف و منہمک ہے زمین کا کوئی بھی حصہ بنجر نظر نہیں آیا قابل ایک کاش زمین جس قدر بھی مل سکی تھی اس پر کھیتیاں لہلا رہی ہے ریایہ اور فوج کے دل میں بادشاہ کا احترام اور محبت اتم درجے موجود ہے فوج کی تنظیم اور اس کی ہتھیاروں کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ یہ یورپ کے کسی محذب ملک کی فوج سے کسی حالت میں بھی پیچھے نہیں ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ میدان جنگ کے نقشوں کو مرتب کرنا لڑائی کی منصوبہ بندی کرنا اور اپنے امال فوجی سالاروں کو ہدایہ جاری کرنا حیرت ہوتی ہے کہ جس فرما رواہ کی زندگی کا ایک لمحہ شروع شہادت تٹ مسلسل خوفناک لڑائیوں میں گزرا اسے ان معاملات پر توجہ دینے کا وقت کیوں کر ملتا تھا حق یہ ہے کہ انہوں نے سلطنت کو اللہ کی طرح سے امانت سمجھا اور اس امانت کا حق ادا کرنے کے لیے بے نظیر عملی مثال پیش کی ناظرین اس عظیم شخصیت کے بارے میں کہنا بہت ہے لیکن سچی بات کا وقت ہو چلا ہے اسی پر اپنے میزبان کو اجازت دے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی